ایشان کشن لمبے سمائے سے ٹیم اینڈیا سے باہر ہے بی سی سی آئی کی نردیش کے بعد انہوں نے بچی بابو ٹارنمنٹ سے گھرے لو کرکٹ میں واپسی کی اس کے بعد وہ دلیب ٹوفی، ایرانی کپ اور رنجی ٹوفی میں بھی نظر آئے اس دوران انہوں نے شتک بھی رگائے اب آسٹریلیا دورے پر انہیں انڈیا اے کے لیے چنا گیا جس کا پہلا مقابلہ 31 اکٹوبر سے کھلا جائے گا بھارت کے سٹار وکٹ کیپر بلیباز ایشان کشن قریب دس مہینے سے ٹیم اینڈیا سے باہر ہے انہوں نے پچھلا انٹرنیشنل مقابلہ نومبر 2023 میں کھیلا تھا اس کے بعد سے انہوں نے بریک لیا جو انہیں کافی مہنگا پڑ گیا بی سی سی آئی نے ٹیم سے ان کا پتہ ہی صاف کر دیا کافی مشکت کے بعد وہ پھر سے واپسی کے راستے پر ہیں گھرے لوں میچوں میں کھیلنے اور شتک لگانے کے بعد انہیں آسٹریلیا دورے پر انڈیا اے کی ٹیم میں جگہ دی گئی اس دورے پر انڈیا اے کی ٹیم آسٹریلیا اے کے خلاف دو فرس کلاس میچ کھیلے گی اس سے پہلے ایشان کشن نے ٹیم انڈیا میں واپس لوٹنے کی اپنی بیتا بھی ظاہر کی ہے آسٹریلیا دورے پر بارڈگ آوز کے ٹروفی میں بھارتی تین پانچ میچوں کی ٹیس سیریز کھیلے گی اس دوران انڈیا اے بھی دورہ کر رہی ہے وہ اکتیس اکٹوبر سے تین نومبر تک اپنا پہلا فرس کلاس میچ کھیلنے والی ہے اس مقابلے سے پہلے ایشان کشن نے ٹائمز آف انڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک انٹرنیشنل میچ کے لیے کافی بھوکے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ابھی کافی بھوکا ہوں اور بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں گین بازوں کی جم کر دھلائی کر دوں گا ان کی دھجیاں اڑا دونا مجھے پتا ہے کہ جب کوئی خلالی ٹیم میں واپسی کرتا ہے تو ٹیم میٹنگ میں کیا ہوتا ہے کیسے ہسی مزاگ ہوتی ہے اور میں ان چیزوں کو لے کر بھی بہت ایکسائیٹڈ ہوں ایشان کشن نے بیٹے کچھ مہینوں کے سنگجھ کو لے کر بات کی ان کے مطابق بریک کے قارن انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ٹیم انڈیا سے باہر رہنے کے دوران کافی بدلاو آئے ایشان کشن کی معنی تو کھیل کو لے کر ان کی سمجھداری کافی بڑھ گئی ہے وہ کافی میچور ہو گئے ہیں اور گیم کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدل گیا ہے ایشان کا کہنا ہے کہ ہسی مزاگ ابھی بھی جاری رہے گا لیکن اس سے ان کے کھیل پر اثر نہیں پڑے گا دوہزار تیز کا ونڈے ورلڈ کپ ختم ہوتے ہی ایشان کشن کو ٹیم انڈیا کے ساتھ ٹی ٹونڈی سیریز کے لیے ساؤت آفریقہ دورے پر بھی جا گیا تھا وہاں وکٹ کیپر کے طور پر ان سے پہلے جتے شرما کو موقع دیا گیا وہیں ٹیسٹ سیریز سے پہلے کے لاؤنزے وکٹ کیپنگ کرانے کی بات سامنے آئی تھی اس کے بعد ایشان نے ناراض ہو کر سیریز سے اپنا نام واپس لے لیا تھا انہوں نے بی سی سائی سے مانسک تھکان کے نام پر بریک مانگا لیکن ساؤت آفریقہ سے واپس آنے کے بعد وہ کچھ شوز اور ایونٹ میں نظر آئے یہاں بات بگڑ گئی بی سی سائی کا کہنا تھا کہ انہیں گھرے لو کرکٹ میں حصہ لینا ہوگا لیکن انہوں نے بات تو نہیں مانی پھر بی سی سی سائی نے ایکشن لیتے ہوئے انہیں سینٹرل کانٹیکٹ سے باہر کر دیا اب دیکھنے والی بات یہ رہی گی کہ اگر انڈیا اے کے ٹور پر ایشان کشن کو موقع ملتا ہے اور ایشان کشن وہاں پر اچھے سے پردشن کرتے ہیں تو پھر ایشان کشن کی کس فارمائٹ میں ٹیم انڈیا کے لیے واپسی ہوگی کیا ٹی ٹونڈی فارمائٹ میں انہیں کھرائے جائے گا یا پھر چیمپیس ٹوفی کے لیے ونڈے فارمائٹ میں ان کو سوچا جائے گا یا پھر ریڈ بول کرکٹ میں ان کو سوچا جائے گا یہ ایک سب سے بڑا سوال رہے گا